یہ معاملہ صرف ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئے اور اس کے ورکرز کا نہیں ہے یہ معاملہ پوری قوم کا ہے ہم نے پوری قوم کو آواز دی ہے عمران خان صاحب کی کال پوری قوم کے لیے ہے کہ اٹھو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئے کے ساتھ صرف نہیں ہو رہا یہ اس ملک کے پورے آئینی اور قانونی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے جس گھر کو یہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں توڑ سکتے ہیں اس میں دندناتے داخل ہو سکتے ہیں لوگوں کو حراسہ کر سکتے ہیں اس وقت اس ملک میں کوئی اور قانون نہیں ہے رائج صرف اغوا اور دھانس کا قانون رائج ہے تو یہ قانون صرف پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے اگر یہ قوم اس کو مان لیتی ہے اس کو قانون مان لیتی ہے اس جبر کو مان لیتی ہے تو کوئی بھی ہم میں سے محفوظ نہیں رہے گا یہ حملہ انسانیت پر ہے یہ حملہ پی ٹی آئے پر نہیں ہے ہم اس لیے باہر نکلیں ہیں یہ کہنا کہ ہم فوجی عدالتوں سے سیویلینز کو سزا دلوائیں گے یا سزا نہیں دلوائیں گے ویسے ہی ان کو اغوا کر لیں گے ان کو ماریں گے پیٹے کے کس جنگل میں ہم رہ رہے ہیں الیکشن ہم نے لڑکے دیکھ لیا اس قوم نے ہمیں سرخرو کیا اس قوم نے ووٹ ڈالا اس ووٹ کو آپ نے برباد کیا اس کو آپ نے فراڈ کے ذریعے بدلا ہم عدالتوں کی جانب گئے آپ نے عدالتیں تبدیل کر دی ایک فراڈ کے ذریعے منتخب حکومت نے عدالتی نظام کو بدل دیا چھبیسویں آئینی ترمیم ہمارے پورے آئینی نظام پر حملہ ہے تو اب نہ کوئی عدالتی راستہ سامنے رہا ہے نہ کوئی انتخابی راستہ سامنے رہا ہے ایسے موقعوں پہ قومیں باہر نکلا کرتی ہیں اب فیصلے سڑکوں پہ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اور کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے دیکھیں بڑی بنیادی نویت کا یہ معاملہ ہے کانٹریکٹ پہ رکھا گیا ہے الیکشن کمیشن نے اپنی سواب دید میں باقی لوگوں کے مقدمے حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس چل رہی ہیں تو ظاہر ہے بہت فرق ہے ایک حاضر سروس ہائی کورٹ کے جج میں اور ایک ریٹائر جج میں جس کو آپ کانٹریکٹ پہ رکھتے ہیں جس کی تنخواہ مقرر کرتی ہیں اور جس سے مقدمہ کبھی بھی آپ چھین سکتے ہیں اگر وہ آپ کی خواہش کے مطابق اس مقدمے کو چلاتا ہوا نظر نہ آئے تو یہ ایک جو فراد ہوا تھا آٹھ فروری کی شام نو فروری کی رات اس فراد کو دبانے کی یہ کوشش ہے کہ ایسے حلقے جیسے میرا حلقہ لاہور کا این اے ون ٹو ایٹ ڈاکٹر جاسمین راشد کا حلقہ این اے ون تری زیرو جہاں سے انہوں نے میاں نواز شریف کو شکست دی یہ تمام مقدمے اٹھا کر انہوں نے ایک ریٹائر جج صاحب کے حوالے کر دی جبکہ دیگر مقدمے لاہور کے بلکہ پورے ملک میں دیگر مقدمے جو ہیں وہ حاضر سروس ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس چل رہے ہیں تو نیت بالکل واضح ہے کہ وہ مقدمات جہاں یہ چاہتے ہیں کہ جو فراد ہوا ہے وہ سامنے نہ آئے فیصلہ نہ ہو سکے وہ مقدمے یہ چن چن کر دے رہے ہیں ریٹائر ججز کو تو ہمیں خدشہ ہے یہ خدشات ہیں اور قانون بھی یہ بالکل غیر آئینی ہے آپ اس قسم کی تفریق نہیں کر سکتے مقدموں میں یہ استعداہ لے کر ہم ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہیں اور انشاءاللہ ہم مقدمہ بحث کریں گے جو ہماری گزارشات ہیں ہمیں امید ہے کہ اس کی اوپر ہمیں انصاف ملے گا اور جو قانون ہے ملک میں رائج کہ ہائی کورٹ کے ججزائبان یہ مقدمے سنیں جو تمام ملک میں آج بھی رائج ہے اس قانون کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہوا اس رات اس بھیانک رات وہ سامنے آئے تاکہ قوم کو پتا چلے کہ کیا ہوا ان کے ووٹ کے ساتھ دیکھیں لائے عمل یہ ہے کہ پاکستان کی عوام کے ہاتھ میں ہے یہ معاملہ یہ معاملہ صرف ایک سیاسی جماعت پی ٹی آئے اور اس کے ورکرز کا نہیں ہے یہ معاملہ پوری قوم کا ہے ہم نے پوری قوم کو آواز دی ہے عمران خان صاحب کی کال پوری قوم کے لیے ہے کہ اٹھو یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہو رہا ہے یہ پی ٹی آئے کے ساتھ صرف نہیں ہو رہا کہ اس ملک کے پورے آئینی اور قانونی نظام کے ساتھ ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں جو شرافت کی اصول ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے میرے ساتھ ایک خاتون کام کرتی ہیں کل رات ان کے گھر دھوا بولا گیا کیوں؟ جس گھر کو یہ چاہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں توڑ سکتے ہیں اس میں دندناتے داخل ہو سکتے ہیں لوگوں کو حراسہ کر سکتے ہیں اس وقت اس ملک میں کوئی اور قانون نہیں ہے رائج صرف اغوا اور دھانس کا قانون رائج ہے تو یہ قانون صرف پی ٹی آئے کے لیے نہیں ہے اگر یہ قوم اس کو مان لیتی ہے اس کو قانون مان لیتی ہے اس جبر کو مان لیتی ہے تو کوئی بھی ہم میں سے محفوظ نہیں رہے گا وہ خواہ پی ٹی آئے ہو یا کچھ اور ہو کسی اور جماعت سے اس کا تعلق ہو یہ حملہ انسانیت پر ہے یہ حملہ پی ٹی آئے پر نہیں ہے ہم اس لیے باہر نکلیں ہیں یہ کہنا کہ ہم فوجی عدالتوں سے سیویلینز کو سزا دلوائیں گے یا سزا نہیں دلوائیں گے ویسے ہی ان کو اغوا کر لیں گے ان کو ماریں گے پیٹیں گے کس جنگل میں ہم رہ رہے گے تو ہماری جو استعداء ہے جو عمران خان کی کال ہے وہ شرافت کے لیے ہے وہ آئینی اصولوں کے لیے ہے ہم کہتے ہیں نکلو اپنے لیے نکلو اپنے بچوں کے لیے نکلو اپنی نسلوں کے لیے نکلو اور کوئی راستہ نہیں ہے الیکشن ہم نے لڑکے دیکھ لیا اس قوم نے ہمیں سخروع کیا اس قوم نے ووٹ ڈالا اس ووٹ کو آپ نے برباد کیا اس کو آپ نے فراڈ کے ذریعے بدلا ہم عدالتوں کی جانب گئے آپ نے عدالتیں تبدیل کر دی ایک فراڈ کے ذریعے منتخب حکومت نے عدالتی نظام کو بدل دیا چھبیسویں آئینی ترمیم ہمارے پورے آئینی نظام پر حملہ ہے اس کے تحت من پسند جج جو ہیں ان کو آئینی بنچ میں لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جا رہا ہے سترہ ججوں کی آسامی سپریم کورٹ میں پیدا کی گئی تاکہ اپنی مرضی کا سپریم کورٹ ہو ستتر سال میں سپریم کورٹ کی کل تعداد سترہ تھی ایک رات میں سترہ کو چونتیس کر دیا گیا اور سترہ نئے جج جو یہ لگائے گا جو یہ جیڈیشل کمیشن جس میں حکومت کی مرضی چلے گی وہ کیا کرے گا وہ ہمارے لیے واضح ہے تو اب نہ کوئی عدالتی راستہ سامنے رہا ہے نہ کوئی انتخابی راستہ سامنے رہا ہے ایسے موقعوں پہ قومیں باہر نکلا کرتی ہیں اب فیصلے سڑکوں پہ ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ اور کوئی راستہ ہمارے سامنے نہیں ہے تو چوبیس کو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم باہر نکلیں گے آپ باہر نکلیں گے اور یہ ایک نقطہ انتہا بھی ہے اور یہ آغاز بھی ہے میں سمجھتا ہوں اس قوم کی آزادی کا آغاز ہے جو چوبیس نومبر کو ہم کریں گے انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عدالتوں میں نہیں جائیں گے یہاں جو فیصلہ ہوگا اس کی اپیل پھر سپریم کورٹ میں جائے گی کانسٹیوشن بینچ میں جائے گی جو ان کا مقرر کرتا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں ہر راستہ جو ہے اس کے آگے اب چوبیسویں آئینی ترمیم کھڑی بھی ہے اس ترمیم کو واپس لو پاکستان کی عدالتی نظام کو آزاد کرو ہمیں ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا بھی ہے تو ہمیں آئینی بینچ سے ریلیف کی کوئی توقع نہیں ہے جس طریقے سے یہ بینچ بنایا گیا لوگوں کو اغواہ کیا گیا مینگل صاحب کا معاملہ آپ کے سامنے ان کے پارٹی کے لوگوں کو ہماری پارٹی کے لوگوں کو دیگر کو مار پیٹ کر یہ ترمیم کروائی گئی اس طرح آئین بنتے ہیں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ تاریخ عالم اس کی گواہ ہے کہ کسی قوم کو دبایا نہیں جا سکا جب تک وہ قوم خود نہیں دبی دیگو ڈالے بندوقیں پیادے بھوٹ ہر ملک میں ہوتے ہیں باقی ملکوں میں کیوں یہ نہیں ہوتا اس لیے نہیں ہوتا کہ وہاں قوم دبنے کو تیار نہیں ہے جس دن قوم کھڑی ہو جائے یہ سب چیزیں یہ سب کھلونے غیر اہم ہو جاتے ہیں